آگے بڑھتے ہیں فلسطین اور اسرائیل تنازق کی بات کر لیتے ہیں گھمسان کی لڑائی جاری ہے حماس کا آپریشن طوفان اللخصہ اسرائیل کے لیے محلق ثابت حماس کے جنگ جوہوں کے تیسرے روز بھی حملے جاری حلاق اسرائیلیوں کی تعداد سات سو ہو گئی ہے ایسا بتایا جارہا ہے حملوں میں دو ہزار ایک سو چھپن اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں متعدد کی حالت تشویش ناک بتائی جارہی ہے فلسطینی جنگ جوہوں کے اسرائیلی شہروں اور قسموں پر ٹارگیٹڈ حملے حماس نے درجنوں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو قیدی بنا لیا ہے ایسا بتایا گیا غیر ملکی میڈیا کے جانب سے اسرائیل کی غزب پر وحشیانہ بمباری چار سو اسی فلسطینی شہید ہوئے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں گھمسان کارن حماس کے ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا طوفان الکسہ آپریشن میں ہزاروں روکٹ فائر کیے گئے متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی ضد میں آئے زمین، سمندر اور فضا سے حملوں کے بعد اسرائیل کے متعدد شہری اور صدکاری اہلکاری اور گمال بنا لیا گئے فلسطینی جنگ جوہوں نے اسرائیلی علاقوں میں داکل ہور کر ٹارگیٹڈ حملے کیے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں لبنان کی تنظیم حزباللہ نے انٹری دیتے ہوئے تین اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا تینوں اسرائیلی فوجی چوکیاں مقبوضہ شیبہ فارمز میں ہیں جواب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے سرحدی علاقوں پر راکٹ حملے کیے گئے دوسری جانب حماس کی حملوں پر اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کی کئی مقامات کو نشانہ بنایا اسرائیلی فضائی حملوں سے عمارتوں کو نقصان پہنچا اسرائیل نے غزہ کے لئے تمام سپلائی معتل کرنے کا اعلان کیا فیول اشیا اور بجلی کے سپلائی معتل کر دی غزہ رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونجتا رہا اسرائیلی فوج نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی اسرائیلی حکومت نے بیالی سالہ کمانڈر نے حال کی حلاقت کی تصدیق کر دی اسلامی کانفرنس تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاریت کی مضمت کی اوائی سی کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مداخلت کرے اور جاریت رکھوائے علاقہ یہ دمستحکام کی وجہ اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں اعلانی میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی برادری نحتے لوگوں کا تحفظ کرے فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کروانے کے لئے سنجیدہ سیاسی عمل کی ضرورت ہے